اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا ائر کولر یہ ایک ائر کولر ہے یعنی کہ کولر پنکھا میں نے اسے بنایا ہے تیار کیا ہے ایک گھی کٹین کے ڈبے میں اس کی خاصیں بھی بنائی ہیں اس میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے بلور کا پنکھا لگا ہوا ہے اور یہ کس چیز پر چلتا ہے میں آج آپ کو سب کچھ اس کا بتاؤں گا یہ اس کی خاصیں ہم نکالیں گے باہر اور یہ دیکھیں اس میں میں پامپ بھی لگا ہوا ہے یہ ڈی سی پامپ ہے اور یہ پنکھا بھی لگا ہوا ہے اس میں ڈی سی یہ بلور کا پنکھا ہے جو اکسرا کمپیوٹر میں ہوتے ہیں بلور ان کا پنکھا ہے اندر کی فٹنگ بھی دیکھ لیں اور میں آپ کو چلا کر بھی دکھاؤں گا یہ کیسے چلتا ہے پانی دیتا ہے یا نہیں یہ اس کا پیپ بھی لگا ہوا ہے وارٹر پیپ یہ میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا چلا کر دکھاؤں گا اور یہ ہم پانی ڈال رہے ہیں اس میں پانی کا بھی آ جاتا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھنا ہے اب ہم اس کی یہ پس بند کر دیں گے کس咀تہ کیسی پڑا یہ اس کو ارام سے نیچے جگہ بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر جب خص پہنچے گی اور اوپر سے اس کو یہاں پر لگا دینا اور یہ ایک سپلائی ہے میرے پاس بیٹری نہیں ہے جو میں بیٹری پر آپ کو چیک کروں یہ ساڑھے تین امپیر کی سپلائی ہے جس پر میں اس کو بجلی میں لگا کر چلاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیکشن کی تاریں ہیں ان کی یہ جمع کی ہے اور یہ منفی کی ہے اور سپلائی کی یہ منفی کی ہے اور یہ جمع کی ہے یہ ہم نے یہاں پر لگا دی اور یہ یہاں پر اور سوچ لگا دیا یہ دیکھنا ہے یہ صحیح طریقہ سے چل رہا ہے یہ اوپر اس کا پانی بھی آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے طریقہ سے چل رہا ہے یہ خسندی سے دیلی ہو رہی ہیں یہ پانی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہا ہے اور یہ پانکتے کی ہوا ہے پکھا بھی کر رہا ہے یہ پانی بھی پانی آ رہا ہے گلی ہو رہی ہیں اور یہ سیٹ ہے یہ دل کو دیکھ رہا ہے اور یہ ہوا بھی تھنڈی دے رہا ہے پانی بھی اس کا اور اوپر اس کا پمپ میں نے چھوٹا لگایا ہے تاکہ یہ زیادہ پانی نہ دے اس کے برابر مطابق دیتا رہتا ہے پانی تو دوستو آلی یوڈیو میں ملتے ہیں اطلاع اللہ حافظ ملتے ہیں